السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ قرآن میں آج کے ہمارے کلاس سورہ جن سے شروع ہے کہہ دیجئے اوحیہ وحی کی گئی ہے میری طرف اوحیہ پیسکوں میں انہو کہ بے شک استمعا سن لیا نفاروں ایک جماعت نے من الجنی جنو کی فقالو تو انہوں نے کہا انہا سمعنا ہم نے سنا قرآنن آجبا ایک عجیب قرآن کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے وہ راہ دکھاتا ہے رجد ہدایت کسی چیز کو پا لینا تو جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے فآمن نابی تو ہم اس پر ایمان لے آئے ولن نشری کا اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے بے ربنا اپنے رب کے ساتھ آہادہ کسی کو جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَا صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ بے شک تعالی بلند و بالا ہے جد ربنا ہمارے رب کی عظمت جدنا عظمت بڑھائی بلند و بالا ہے ہمارے رب کی عظمت مَتَّخَذَا نہیں بنایا اس نے صاحبتا کوئی بیوی یعنی اس کی کوئی بیوی نہیں وَلَا وَلَدًا اور نہ کوئی اولاد اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے وَنَا اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَتَطَا وَأَنَّهُ اور بے شک کَانَ يَقُولُ کہتا ہے يَقُولُ کہتا ہے سَفِيهُنَا ہمارا بے قوف یعنی ہم میں کا بے قوف سین فاہ بے قوف کو بولتا ہے سَفِيهُنَا تو ہمارے کا بے قوف آدمی عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر کہتا ہے شَتَطَا شَتَطَ کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا دور ہو جانا تو حد سے آگے بڑھ ہوئی بات اور بہت دور کی بات بہت جو حق سے بہت دور کی بات ہو اور یہ کہ ہمارا نادان شخص اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّا اور بے شک ہم ظَنَنَّا 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 اور یقین کرنے بھی استمید نگاتا ہے اور ہم نے گمان کیا ان کہ لَن تَقُولَ ہرگز نہیں کہے گا الْإِنسُ انسان وَالْجِنُ اور جِن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پَرْ تَذِبَا جُوْت اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ عُوضُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَاقَا وَأَنَّهُ اور بے شک یہ كَانَ رِجَالٌ كَانَ تھے رِجَالٌ رجل ان کا پلو رہے رجال لوگ مِّنَ الْإِنس انسانوں میں سے بہت سے لوگ تھے عَوضُونَ عَازَ عَوضُمَ مَنِهُ تَذِبَا پَنَحْ لَيْنَا وہ پَنَحْ لیتے تھے بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِن بہت سے جنوں کی یعنی جنوں میں سے بہت سے لوگوں سے وہ مدہ پنہ لیتے تھے سرکشی اور ظلم میں بڑھ جانا تو ظلم و زیادتی میں اور اپنے آپ کو بڑھا سمجھنے میں اور ان کو بڑھا دیا یعنی ان کی سرکشی میں اور ان کو بڑھاوا دے دیا اس بات نے اور انسان ان سے پنہ مانگتے ہیں تو وہ اور سر چڑھ گئے اور یہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے تھے جو جننات میں سے بعض کی پنہ لیتے تھے تو انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا اور بے شک وہ انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسے تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ عَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُوبًا وَأَنَّا اور بے شک ہم لَمَسْنَا لَمَسْنَا نے ہوتا ہے چھونا لَمَسْنَا سَمَا ہم نے آسمان کو چھوا فَوَجَدْنَا تو ہم نے پایا اس کو مُلِئَتْ مَلَا آمَانِ ہوتا ہے بھر جانا کسی چیز کو بھر دینا مَلَا الْإِنَا بَرْتَن کو بھر دینا تو مُلِئَا بھر دیا جانا پیسی فو میں مُلِئَتْ وہ بھر دیا گیا حَرَسًا حَارِس کہتے ہیں نِگِحْبَان کو حَرَس نِگِحْبَان کے مِننگ میں نِگِحْبَان پہرے دار تو پہرے داروں سے آسمان کو بھر دیا گیا شدیدن سخت پہرے داروں سے وَشُحُوبَ اور شِحَاب کا پلوریل ہے شُحُب انگارے اور انگاروں سے اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور کُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّم فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّ اُو بے شک ہم کُنَّا ہم تھے نَقُعُدُ قَعْدَ اَقُعُدُ مَانَي بیٹھنا ہم بیٹھتے تھے مِنْحَا اس سے آسمان سے مَقَاعِدَ کچھ جگہ پر مَقَاعِد مَقَعَد کا پلورل ہے سیٹو پر لِسَّمَ سُننے کے لئے یعنی کچھ بیٹھنے کے جگہ ہم کچھ ٹھکانے تھے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں وہ جا کر بیٹھتے تھے اور آسمان کے باتیں سنتے تھے تو ہم بیٹھا کرتے تھے ایسے تو اب کیا ہوگا فَمَيَسْتَمِعَلَان تو اب جو کوئی سُننے گا کان لگائے گا یجید لہو یجید وہ پائے گا لہو اپنے لئے شیہہ بن ایک انگارہ رسدہ رسدہ ہے اور صدو معنی ہوتا ہے کسی چیز کا انتظار کرنا نگرانی کرنا اس کے میننگ میں تو نگرانی اور انتظار جب آدمی کرتا ہے تو ایک دم تیار بیٹھا رہتا ہے ریڈی تو ریڈی کے میننگ میں ایک دم تیار رسد تو شیہہ بر رسدہ تیار ایک انگارہ وہ پائے گا اور ہم اس کے بعض فکانوں میں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے سو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لئے ایک تیار شولہ پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِم رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا اور بے شک ہم لا نَدْرِ ہم نہیں جانتے اَشَرُن کیا بُرَائِ اُرِيدَ چاہی گئی ہے بِمَن فِي الْأَرْضِ زمین والوں کے ساتھ اَمْ یا آرَادَ بِهِمْ چاہا ہے ان کے ساتھ رَبُّهُمْ ان کے رب نے رَشَدًا بھلائی کا معاملہ یعنی بھلائی چاہی ہے راہ دکھانا ان کو چاہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی بُرائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اب دیکھیں ان کے ایکسپیرینس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو کہ ان کی ایکسپیرینس میں یہ بات ہو کہ آسمان پر یہ لوگ پہلے جایا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی وہاں پہ پہ پہرہ ان کو ملا کرتا تھا تو پہرہ دو وجہ سے ہوا کرتا تھا ایک تو یہ کہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا مقصود ہوتا تھا تو پہرہ لگا دیا جاتا تھا تو اور دوسری یہ کہ کوئی خاص ہدایت یا خاص رہنمائی بھیجنی ہوتی تھی بھلائی کو کوئی ارادہ تو تو بھی پہرہ لگا دیا جاتا تھا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب اس طرح کی جو کنڈیشن بنائی گئی ہے یہاں پہ جو اب پہرے داری شروع کی گئی ہے تو یہ ہمیں نہیں معلوم یا کسی برائی کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لئے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا وَأَنَّا اور بشک ہم مِنَّا ہم میں سے بھلائی کرنے والے بھی ہیں وَمِنَّا اُنْ هُمَّ سے دُونَ ذَالِكُ اس کے علاوہ بھی ہیں بھلائی کرنے والے بھی ہیں كُنَّا ہم ہے تَرَائِقَ قِدَدَا تَرَائِق طریقت ان کا پلورہ ہے ترائق قِدَد کہتے ہیں قِدَّت ان کا پلورہ ہے قِدَد مختلف گروہ الگ الگ ہم الگ الگ راستے پر ہیں مختلف طریقوں پر ہیں تو قِدَّت ان کا پلورہ ہے قِدَد الگ الگ ایک دوسرے سے اٹھتا اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہم مختلف طریقوں پر ہیں وَأَنَّا ذَالَنَّا أَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَوْدِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَابًا وَأَنَّا اور بے شک ہم ذَالَنَّا ہم نے سمجھ لیا ان کہ لَن نُعْجِزَ اللَّهِ ہم عاجز نہیں کر سکتے ہرگز اللہ کو فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَن اور ہرگز نُعْجِزَهُ ہم عاجز نہیں کر سکتے لَن مزارے کے شروع میں آتا ہے اور یہ فیوچر میں نہیں کے معنی معنی کرتا ہے اور تھوڑا اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے ہرگز نہیں ہم اس کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو ہر ابا بھاگ کر اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے وہ نبھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا وَأَنَّا اور بشک ہم لَمَّا جَبْ سَمِعْنَا ہم نے سنا الْهُدَىٰ دایت کو آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لے آئے اس پر فَمَنْ تُجُوْ يُؤْمِن ایمان لائے گا بِرَبِّهِ اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ تو وہ خوف نہ کرے گا بخصا کسی کمی کا وَلَا رَحَقًا وَنَا زیادتی کا تو رَحَقًا پیچھے بھی آیا تھا ہم نے بتایا تھا سرکشی کرنا اور یا حد سے آگے بڑھنا ظلم میں سرکشی میں آگے بڑھنا اور گناہ کی میننگ میں بھی ہے تو بخص کہتے ہیں کمی کو اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَ یعنی اس کے کسی عمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس پر زیادتی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا وَأَنَّا اور بے شک ہم مِنَّا ہمیں المسلمون مسلمان بھی ہیں وَمِنَّا اور ہمیں القاسِتُونَ قَسَتَا ان کے معنی ہوتا ہے قَسَتَا يَقْسِدُ قَافْسِنْفَا قَسَتَا ان کے معنی ہوتا ہے راستے سے ہٹنا اور راستے سے ہٹے ہوئے بھی ہیں بیرہ لوگ بھی ہیں فَمَنْ أَسْلَمَا تو جو اسلام لے آیا فَوْلَائِكَا تو وہ لوگ تحرر انہوں نے پا لیا تحرر مانے ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس میں غور و خوز کرنا دھیان لگانا اور پا لینا تحرر و رشدہ تو انہوں نے پا لیا ہدایت کو اور یہ کہ ہم ہمیں بعض فرمابردار ہیں اور ہم میں بعض بیرہ ہیں پس جس نے فرمابرداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَابًا وَأَمَّا اور رہے الْقَاسِط بیرہ لوگ فَكَانُوا تو وہ ہوں گے وہ ہیں کانا مانے ہونا تو وہ ہیں وہ بن گئے لِجَهَنَّمَ جَهَنَّم کے حَطَبَا انہن اور جو لوگ بیرہ ہیں تو وہ دوزخ کے انہن ہوں گے وَأَلَّبِ اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَا سْفَيْنَاهُمَّا اَنْغَدَقَا وَأَنْ اور یہ لوگ اگر استقام استقام مانے ہوتا ہے کھڑے ہو جانا سیدھن ٹھیک ہے عَلَى الطَّرِيقَةِ راستے پر تو یہاں عَلِفْ لَام لگا ہے تو سیدھا راستہ ہے لَأَسْقَيْنَاهُم تو ہم ان کو سیراب کر دیتے ہیں اس کا عشقی معنی ہوتا ہے پلانا سیراب کرنا تو ہم ان کو سیراب کرتے مَأَنْ پانی سے غَدَقَ خُوب غَدَقَ غَئِنْدَالْ قَاف غَدَقَ مانے ہوتا ہے زمین کا خوب پانی والا ہونا تو مَأَنْ غَدَقَ بہت پانی اور مجھے وحی کی گئی کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے يَسْلُقْ هُو عَذَابًا سَعَدًا لِنَفْتِنَهُمْ فِي فَتَنَ يَفْتِنُمْ مَعنی ہوتا آزمانا لِنَفْتِنَا تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو فِي اس میں اس سب چیزوں میں ہم ان کو آزمائیں وَمَن اور جو یعرض اعراض کرے گا انذکری ربی اپنے رب کے ذکر سے یہ سلوک ہو سلکہ سلوک ممانی ہوتا ہے پلانا عذاب میں سعادہ مشقت والے پریشانی والے تو سعاد سعیدہ مانے ہوتا ہے چڑھنا کسی چیز پر اور چڑھنے میں آدمی کو عام طور سے دشواری پیش آتی ہے تو سعاد مشقت والا مشکل سختی والا تاکہ اس میں ان کو آزمائیں اور جو شخص اپنے رب کی آج سے عراض کرے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں مختلا کرے گا سلکہ سلکہ مانے داخل بھی ہونا ہے الطریق راستہ چلنا اور سلکہ داخل کرنا بھی ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک مسجدِ اللہ کے لئے ہیں فَلَا تُلَّا نَحِ تَدْعُو تم پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ اَحَدَا کسی کو اور یہ کہ مسجدِ اللہ کے لئے ہیں پرس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو یہ وحی کی گئی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا وَأَنَّهُ اور بے شک لَمَّا جب قَامَ کھڑا ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ عبداللہ مانے بندہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے یہ دعو دعا دعو مانے ہوتا ہے پکارنا یہ دعو اس کو پکارنے کے لئے اس کی حمد و سنا کرنے کے لئے قادو قریب ہوتا ہے یَكُونُونَ کہ وہ ہو جائیں عَلَيْهِ اس پر لِبَدَ لِبَد کہتے ہیں ایک ساتھ بھیڑ اکھٹا ہو جانا جمع ہو جانا اکھٹا ہو کر آنا ایک ساتھ بھیڑ بن کر آنا اور یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لئے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لئے تیار ہو گئے قریب اِنَّمَا أَدْعُو رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اَحَدَا قل کہہ دیجئے اِنَّمَا بے شک اَدْعُو دعا اَدْعُو مانے پکانا میں پکارتا ہوں رب بھی اپنے رب کو وَلَا أُشْرِكُ وَنَا مَا شْرِكُ کرتا ہوں بھی اس کے ساتھ اَحَدَا کسی کو قل اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشَدًا قل کہہ دیجئے اِنِّي بے شک میں لا املکو میں مالک نہیں ہوں لکن تمہارے لئے ذرًّا بُرَائِكَ وَلَا رَشَدًا وَلَا رَشَدًا وَلَا هِي بَلَائِكَ کہو کہ میں تم لوگوں کے لئے نہ کسی نقطان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا قل اِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَد وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا مُلْتَحَدًا قل کہہ دیجئے اِنِّي بے شک میں لَنْ يُجِرَنِي اجارہ يُجِرُمَانِ وَتَا پَنَح دینا ہرگز پناہ نہیں دے سکتا نی مجھ کو مِنَ اللَّهِ 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 کے مقابلے میں احَدُن کوئی یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا وَلَنْ اور ہرگز نہیں اجیدہ میں پاؤں گا مِنْ دُونِ ہی اس کو چھوڑ کر مُلْتَحَدًا الْتَحَدًا الْعَمَانِ ہوتا ہے پناہ لینا مُلْتَحَد پناہ گاہ کو بولیں گے کہو کہ مجھ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں لیکن پیچھے بھی اس طرح کا ایک مضمون آئے تھا یعنی کہ اگر اللہ کے بارے میں میں اس طرح کی بات کروں گا یا اللہ کے بارے میں کچھ بار اپنی طرف سے بناوں گا تو مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا اِلَّا بَلَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَنْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِلَّا سِوَائِ بَلَغًا مِّنَ اللَّهِ پہچانا اللہ کی طرف سے وَرِسَالَاتِهِ رِسَالَتُ ان کا پنورل ہے رِسَالَات اور اس کے پیغام یہ صرف انہیں ذمہ داری ہے میری بس اللہ کے پیغام پہچا دینا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ عَصَى اَعْصِمَانِ نافرمانی کرنا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی فَإِنَّ لَهُ تو بے شک اس کے لئے ہے نَارَ جَهَنَّم جَهَنَّم کی آگ خالِدِينَ ہمیشہ رہنے والے ہوں گی وہ فِيهَا اس میں عَبَدًا ہمیشہ ہمیش پس اللہ ہی کے طرف سے پہچا دینا اور اس کے پیغاموں کی ادائیگی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لئے جہنم کے آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَو مَا يُعَادُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَظْعَفُ نَاصِرًا وَاقَلُّ عَدَدًا حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ رَأَو وہ دیکھ لیں گے مَا اس کو جو يُعَدُونَ وہ وعدہ کیا جا رہے ہیں یعنی جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس چیز کو وہ جب دیکھ لیں گے فَسَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں گے مَنْ أَظَعْفُ کون زیادہ کمزور ہے ناصِرًا مددگاروں کے اعتبار سے وَاقَلُّ اور زیادہ کم ہے عَدَدًا تعداد میں یعنی مددگاروں کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور تعداد میں کون زیادہ کم ہے یہ وہ لوگ ان کو پتا چل جائے گا جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبُ مَّا تُعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدَا یہ بات اور ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اِنْ اَدْرِي درائے دریمانے ہوتا ہے جاننا تو یہاں یہ اِنْ نہیں کے معانے میں ہیں نہیں میں جانتا اَقَرِيبُ کیا پاس میں ہی ہے مَا تُعَدُونَ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اَمْ يَجْعَلُ بنا رکھا ہے بنا رہا ہے اس کے لئے ربی میرے رب امدہ امد مدد کو کہتے ہیں کوئی مدد میرے رب نے اس کے لئے بنا رکھی ہے یا وہ قریب ہی ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہاں البتہ وہ آنا ضرور ہے کہو کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لئے لمبی مدد مقرر کر رکھئے عالم الغیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدَا عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے فَلَا يُظْهِرُ اَظْهَرَا يُظْهِرُ معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا ٹھیک ہے جنوانا یہاں پر ہے کسی چیز کا اظہار کرنا فَلَا يُظْهِرُ تو اظہار نہیں کرتا اپنے غیب پر احدہ کسی کا یعنی کسی کو خبر نہیں دیتا وہ اپنے غیب کی غیب کا جاننے والا وہی ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَى إِلَّا مَگر مَن ارتضاء مَن جس سے ارتضاء ارتضاء ارتضی خوش ہونا ارتضاء وہ خوش ہو گیا مِنْ رَسُولٍ رسول میں سے یعنی جس سے وہ خوش ہو گیا جس کو اس نے پسند کر لیا فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یہ سلوکو سلوکو یہاں پر لگا دینے کے معنی میں ذمہ داری کے معنی یہ سلوکو وہ لگا دیتا ہے مِنْ بَيْنِ اِدَهِ اس کے آگے وَمِنْ خَلْفِهِ اور اس کے پیچھے رَسَدَا نِگِہِبَان سواء اس رسول کے جس کو اس نے پسند کیا ہو تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے لِعْلَمَان قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وَاحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا لِعْلَمَة تاکہ وہ جان لے ان کے قد ابلغو کہ وہ پہچا چکے ہیں رِسَالَاتِ رَبِّهِم اپنے رب کا پیغام وَأَحَاطَا اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے بِمَا لَدَيْهِم اس چیز کا جو ان کے آگے ہے وَاحْصَا كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے گن رکھا ہے کُلَّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو عَدَدًا عَدْدًا مانے بھی گننا ہوتا ہے ہر ایک چیز کو گن رکھا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دی ہیں اور ان کے ماحول کا یہ حاتک یہ ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے یہ سورجین ہے یہاں پر الحمدلیلہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا برٹ سپننگ لکھنی جائے گا سلام علیہ